میرب موجود ہے تو میرب سے ہم کلام سنیں گے نا میرب کا کلام تو ماشاءاللہ بہت جگہ پہ سناتی ہیں جی بلکل تیاری کیا اس کلام کی مائک دیجئے میرب کا مائک ہے مائک اوہ ماشاءاللہ چلیں میرب سے کلام سنتے ہیں بسم اللہ کیجئے اجازت دیجئے اجازت بلکل اجازت بسم اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ بسم اللہ ارمان سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکا لیں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے سبحاناللہ کیا بات ہے بھائی ہم مدینے میں تمہاں نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ماشاءاللہ جیسے ہی سبز گم بد نظر آئے گا بندگی کا کاری نہ بد جائے گا ماشاءاللہ سر جھکا نیکی فرصت میں لے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدیں تپک جائیں گے ماشاءاللہ نام آن کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محق میں جلوے لپک جائیں گے کیا بات ہے اے مدین کے ذاہِ خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا بات بر جائے گی دل ترپ جائے گا میرے مہتاد آسوں چھلک جائیں گے ان کی چشم میں کرم کو حیث کی خبر اس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو ایک بار بھی اجازت میں لی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے ہم کو ایک بار جاں بھی جاں زت میں لی ہم بھی آقا کے دربار بار بار تک جائیں گے فاصلوں کو تقلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے میرہ کیا بات ہے میرہ اتنی پیاری کوشش آپ کی کیا بات ہے زبردست بہت بہت مبارک ہو سادیا یہ بچی کی اتنی اچھی تربیت اور ماشاءاللہ کتنا سپورٹ کے ساتھ میں کتاب پڑھ رہی ہیں بتا رہی ہیں خود ہوا یا سادیا نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے اور میرہ کیا بات ہے یہ میرہ ہماری پیاری سی بیٹی ہمارے شو میں پہلی بار آئی ہے اچھا جی اس کی پریکٹس کون کراتے پہلے یہ بتائیے ان کی پریکٹس دیکھیں آپ کو تو پتہ میرہ میرہ کون کراتے ماما کتنی بار پڑھاتی ہیں جب شو پہ جانے سے پہلے دس دفات پڑھاتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سن سن کے آپ کو اس کی لے یاد ہوتی ہے اور دوسرا میرے آپ کو پتہ ہے پورا سسرال ماشاءاللہ پڑھنے والا ہے ان کے والد صاحب بہت اچھا پڑھنے والا ہے میرے سسر سید سخن فتح پوری صاحب زاکرِ اہلِ بیت ان کا بڑا نام ہے جب ان کی نسل آگے بڑھے تو پھر حوالہ جو وہ ذکرِ اہلِ بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہو تو وہ کیا کمال آپ کی پہچان بن جاتی ہے ایک تو یہ ماشاءاللہ بچی نے جو کلام پڑھا بہت پیارا اور کلام کے ساتھ ساتھ سادھی امام صاحب ہمارے بہت پرغام ہوئے ماشاءاللہ سلام علیہ وآلہ وسلم یہ کون سلام کر رہا ہے تو ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی ہم نے کئی چینل پر رمان ٹرانسلیشن میں بلکل کام کیا ساتھ میں اور یہ خود مجھے آت پڑھتا اپنے چینل پر کلام پڑھے بھی کئی دفعہ ہمارے ساتھ کے میں وہ پڑھتی تھی تحت لفظ پڑھتی تھی جو وہ کتاب میں اپنے صحصہ صاحب کی رکھتی تھی تو وہ اس میں اگر میرے پاس آواز ہوتی تو میں یقین مانے میں ایون ایسن سے ہمیشہ کہتا ہوں آواز تو خوبصورت ہے میں بھی یہ جب ٹرانسلیشن میں آئی ایسن سے بھی باقی میں سب مجھے کہتے تھے کہ آپ کلام پڑھے میں یہی کہتی تھی کہ آواز میری نہیں ہے لیکن جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی برکت اگاتا ہے آواز میں اور لوگ کے دلوں میں بھی آپ کی آواز کے لیے محبت ہو جاتا ہے بے شک اور رابعہ کو ہم نے یہاں پہ بولا کہ آپ پڑھیں میں نے کہا جب سب پڑھتے ہیں رابعہ آپ دیکھو سادیہ اس میں خوبصورت پڑھنا یا کم خوبصورت پڑھنا یہ کام ہی اتنا خوبصورت ہے آپ کا دل چاہ رہے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ سرائی کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے رابعہ کو ہم نے تھوڑا پوش کیا یہ ریکارڈ کرا کر رہی اللہ والا کلام اتنا خوبصورت انہوں نے پڑھا یہاں پہ پرفارم بھی کیا تو آپ بھی نیکس ہم جب آئیں سادیہ کوشش کریں گی ریکارڈنگ کرائیں گی تھوڑی آسانی ہو جاتی ریکارڈنگ میں آج کل تھوڑا ایزی ہوتا ہے لائف تھوڑا یقیناً مشکل ہے اپنا کلام نے ساتھ لے کے آئے تھا اچھے بات بچی کی مجھے اچھی لگی عام طور پر بڑوں میں بھی کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے سٹیٹ پہ آتے ہیں وہ گھبرائے ہوتے ہیں سلام دونے کرتے ہیں بچی الگ سے آئی یہاں پہ سر جھکایا کھڑی سلام کیا تو تاروخ کرایا نام بتایا پھر آپ سے اجازت ہی کلام کرنے سے پہلے یہ ادب یہ بہت میٹر کرتا ہے یہ بالدہ یہ بالدہ کا سکھائیور سالیا جی سالیا امام کے لیے اور دیکھیں کہتے ہیں جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتی پتہ نہیں کہاں جو ہے نا باہر جا کر ان کو کیونکہ کام کرنا ہوتا ہے بچوں پر دھیان نہیں دیتی میں ہمیشہ سب کو ایک بات کہتی ہوں کہ خاص طور پر بیٹیاں جب ایسی ماں کے ساتھ بڑی ہو رہی ہو نا جو باہر کا بھی کام کرتی ہے گھر کا بھی سب کچھ رکھ رکھا ہو دیکھتی ہیں تو وہ بچی زیادہ سٹرونگ بڑی ہوتی ہے بلکل پکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میری ماں نے کتنی محنت کی ہے ہمارے اوپر ہوتی ہیں تو پلیز اس مائنڈ سیٹ کو آج ختم کریں اور سب سے بڑی اگزیمپل یہ بچی ہے جس کی اتنی اچھی تربیت سادیا نے کی ہے بہت زیادہ بہت تالیا اور میں سمجھ گئے اچھی حرابیہ آپ نے بات کی دنیا کی سب سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ لیزی نیس ہے سستی اور نا پسند ہے ہمارے دین میں سستی تو جو خواتین جو حضرات مرد حضرات تو باہر جاتے ہیں اور میں نے دیکھا یانگ ایس سے کر اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے جائیں تو بڑی جلدی پک کرتے ہیں کام کرنا ہے دنیا شناسی اسی طرح خواتین جو کام کرتے ہیں اگر بیٹیوں کو ساتھ رکھتے ہیں تو بیٹیوں میں سستیری ہوتی گھر کا بھی کام کچن کا بھی کام بار کا بھی کام ماشاءاللہ تمام کام بہت خوبصی ساتھ